مہین آپ مہین آپ پانچ جیبی کا پیکج کروا کے دیا ہے اس بھائی جان میں پانچ جیبی کا پیکج کروا کے دیا ہے اسی ڈرائیونگ دی کرتے ہیں یہاں پر پینے کے لئے پانی باہر سرید لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ریکمیٹ اس میں ہی کروارا کہ آپ باہر سے پانی لیں تیران سے میں جیسے ہی آیا یہاں پر تو مجھے بھوک بھی بہت لگی یہ کیک میں لے کے آؤں اور ایک یہ واتر یار ایرانی کرنسی مجھے بھلکل سمجھ نہیں آ رہی بتا نہیں کس طرح سے لوگ لین دین کرتے ہیں میں تو بہت کنفیوز ہوتا ہوں لینے میں دینے میں جب میں کسی دکانوالے سے کچھ چیز پرچس کرتا ہوں تو اس کو میں پیسے نکال کے ایرانی ایسے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں وہ خود نکالتے ہیں پیسے یقین کرو میں بہت کنفیوز ہو رہا ہوں اس مطلب آپ بھی جب یہاں پر ایران میں آو گے نا تو آپ بھی بہت کنفیوز ہو گئے کیونکہ سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے یار ان کی کرنسی اور ایک تو ان کی زبان یار عجیب قسم کی ہے تو یہاں پر فائنلی میں نے اپنا کمرہ بھوک کر لیا ہے اور یہ ایک اس طرح بیڑ ہے اور یہ ایک ڈبل بیڑ ہے میرے کال سے ایک الہدہ ہے یہ الہدہ اور یہ الہدہ ہے اس ایک کی پرائز پاکستانی پاکستانی ایک بیڑ کی پرائز ایک ہزار روپے ہیں یہ میں نے فور نائٹ کے لیے پرچیس کیا ہے تقریبا پرچیس نہیں کیا ہے بلکہ رنٹ پر لیا ہے فور تھاؤزن میں چار ہزار پاکستانی میں چار نائٹ کے لیے مطلب چار دن کے لیے اس کا یہ باتروم ہے آپ کو دکھا دوں یہ باتروم ہے اس کا ٹھیک میں یہاں پر تقریبا اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہوں اس کا باتر پر مسئلہ ہو گیا تھا وہ بھی بلوگر ہے اور وہ جب یہاں پر کوم میں پہنچے گا تو انشاءاللہ ہم آگے کا بھی سفر اسٹارٹ کریں گے کسی اور کنٹری بھی انشاءاللہ جائیں گے باقی یہ ہے کہ ابھی میں صبح انشاءاللہ زیارتیں کروں گا آپ کو بھی زیارت کرواؤں گا بی بی فاطمہ محسومہ کی مزار پر جائیں گے حاضری دیں گے انشاءاللہ لائیو اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا موسیقا 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 ہوئی نے میری ہیلپ کی آئر ہوتل ڈونڈنے میں بہت اچھا انسان ہے بہت بہت رہل دس ای لائک اور یہی ہی مجھے انٹرنیٹ کا پیکج کروا کے دے رہا ہے کیونکہ مجھے لینگویش سمجھ میں نہیں آرہی ہے آہ برہ باہر آپ سے پیچھتا ہے پیچھتا ہے ساویر سے ہی تھے اس بائی جان نے مجھے پانچی بی کا پیکیج کروا کے دیا ہے یہ خیصوسی ڈرائونگ بھی کرتے ہیں یہاں پر کوم میں اگر آپ آئے تو میں نے کہاں کا نمبر دے دوں گا دو دن ہو گئے ہیں مجھے کوم میں تو آج میں نے کچھ اچھا نہیں کھایا تو میں نے اس وقت آج ایک برگر لے 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 کھاؤں یہاں سے ایک برگر وہ بڑے گوست میں ملتا ہے یہاں پر تقریباً پاکستانی ساڑھے تین سو کھریب کھریب بن جائیں گے آرام سے بھائیس آپ تیار کر رہے ہیں ابھی تیار جب ہو جائے گا پھر میں یہاں آنے ہی کھاؤں گا اندر ہوتل میں جا کے وہاں پر جا کے کھاؤں گا برگر میں نے لے لیا ابھی جا رہا ہوں امرہ آپ کو میمز شکریہ موسیقا باری علی باطل میکنی خوبصورت 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 یہ لی بوتل ان کا برگر ماشاءاللہ بہت بڑا کمال کھایا کھاتے ہیں اور بھوک لگئے بہت دن ہوئے ہیں کچھ اچھا کھایا نہیں ہے اور ان کی جو روٹی ہیں اپنے قسم کیے کچھ مطلب پاکستانی کھانے یہاں پر کھانے کو نہیں ملیں گے بلکل سیدھی سیدھی بات ہے آپ جب بھی آئیں گے پتا چل جائے گا شیراز کما و نوشت ناگهان پرد برند آخد ای یعنی چه نست از خان برون تاخد ای یعنی چه راز خلقت راز خلقت همه پنهان شده در قیم علی ایمار برگنی اللہ ہمیں زیارت نصیب ہوئی ابی بی فاطمہ محسومہ کی زہرہ کی اور ابھی ہم اس مزار پر وجود ہیں آپ بھی اس کا دیدار کریں مزار پر جا کر وہاں توہاں مانگیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اور آپ اس ویڈیو کے ذریعے آپ بھی دیدار کرسکے گے مزار پر جا کرسکے گے مزار پر جا کرسکے گے مزار پر جا کرسکے گے تو جناب میں نے بی بی فاطمہ زہرہ کی مزار پر حاضری دی اور مجھے بہت خوشی ہوئی ابھی میں باہر جا رہا ہوں ہوتل پر اور ایک پاکستانی ریسٹورنٹ ہے وہاں سے میں کچھ کھانا پرچیز کروں گا کیونکہ میں میں نے بہت یہاں کا کھانا کھایا ہے مجھے مزا نہیں آیا ابھی مجھے پاکستانی ریسٹورنٹ کے بارے میں پتہ چلا ہے وہاں پر جا کے میں وہاں پر کچھ بریانی وغیرہ پرچیز کرتا ہوں ابھی میں پاکستانی ریسٹورنٹ کے بھلکل قریب پہنچ چکا ہوں چین پر 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 چ آپ کو sim لینی ہے تو اس بائی سے sim لے لیں آپ کا نمبر نمبر ان سے میں نمبر لے لیتا ہوں اور ڈسکریپشن میں آپ کو دے دوں گا یہ بلکل مزار کے سامنے ہیں مزار کے سامنے گلی میں اس کی شوپر موبائل شوپ ہے یہاں پر سارے موبائلز کور وغیرہ ہر چیز رکھینی ہے چارجر وغیرہ آپ کو جو بھی موبائل سے ریلیٹیو چیزیں چاہیے سم وغیرہ کی پریشانی کا ہو مسئلہ تو ان بائی سے کونٹیکٹ کریں میں اس کا نمبر دیشیپشن میں دے دوں گا پاکستانی پیپشن پاکستانی پیپل are come here who will buy purchase sim with you for you no problem good good thanks ہی میں کھانا کھانے جا رہا ہوں ڈل پر برو در مائل بھیانی ریڈی ڈالسلائی میں نے چیک ہی نہیں کیا تھا تو میں نے اپنی گریانی کا پیکن لے لیا یہاں پہ پاکستانی ریسٹورنٹ پہ بڑا مزے گا یار گریانی ہے اس کا اور میں نے بہت جنڈا اس ہوتل کو لیکن بیٹ کے ذریعے ملا مزید ہوگا باقی علامجلا بھی جاتے ہیں روم میں اس طرف بی بی فاطمہ کی مزار ہے یہ آپ دیکھیں اور یہ میرا ہوتل ہے اس طرف یہاں سے کرانس کر کے میں اس طرف جاؤں گا اور ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بہت گائیڈ کرنے والے ہیں اور اس طرف آپ اپنا مارکیٹ ہے اس طرف اس طرف بی بی فاطمہ کی مزار ہے سامنے اور اس طرف مارکیٹ ہے تو ہوتل پہ میں پہنچ چکا ہوں ابھی میں جسٹ بریانی اوپن کرنے لگا ہوں دیکھتا ہوں کیسی ہے بریانی یار اوہ اتنی خاص تو نہیں ہے لیکن پاکستانی تو بہت ٹائم کے بعد کھانے کو ملائے نا یہ بھی میرے لئے بہت ہیں ٹائم کر کے دیکھتے ہیں کیسی ہے ذائقہ تو صحیح ہے لیکن نمک بلکل نہیں ہے نمک میرے ایک حال سے یہ ایرانی لوگ نہیں کھاتے ہیں بلکل نہیں کھاتے ہیں میں نے یہ سنا ایک پاکستانی جب وہاں سے آ رہا تھا پاکستان سے تو تین نمک کی تھیلی بیگ میں رکھی تھی اس کے پھر میں سمجھ گیا کہ یہاں پر نمک جو نا کم کھاتے ہیں یہاں تو ملتا ہی نہیں ہے باقی صحیح یہ کھاتے ہیں پھر اچھا آپ لوگوں کے لئے مجھے ایک بات بولنی تھی وہ ایمپورڈنٹ ہے آپ لوگوں کے لئے اگر آپ زیارت کے لئے آتے ہیں تو ایران میں ہر ہوتل میں کچن دیا ہوا ہے یہاں پر گیس بہت سستی ہے ہر ہوتل میں کچن ہے آپ یہاں بازار سے مطلب اپنی کھانے پینے کی چیزیں خرید کر اپنا خود کا کھانا بنا سکتے ہیں اس کی کوئی پروبلم نہیں ہے ہر ہوتل میں کچن موجود ہوتا ہے اور ایک بات یہاں پر پینے کے لئے پانی باہر سے بھی لیتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمینڈٹ نہیں کروں گا کہ آپ باہر سے پانی لیں جسٹ ایک مرتبہ آپ بوتل لیں پھر وہ ایک خالی بوتل یہاں پر کچن میں پینے کا پانی بھی موجود ہوتا ہے وہاں سے بھر کے پی سکتے ہیں میں آپ کو کچن کا ریویو بھی کرواتا ہوں پھر آپ ڈیسائیڈ کریے گا کہ آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے میرے خیال سے آپ کے لئے صحیح رہے گا کیونکہ باہر کے جو خانے وہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں ان کی روٹی بھی چینج ہے اور ان کے خانے بھی چینج ہے پاکستانی سالنس وغیرہ تو مطلب یہاں پر آپ کو نہیں ملے گی یہ ایک مطلب اچھا انہوں نے سسٹم دیا ہوا ہے تو یہ ہے جی ان کا کچن یہ دیکھیں یہ یہاں پر چولا لگا ہوئے چائیں بنانے کے لئے کٹل بھی رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں نے اور یہ ساتھ میں یہاں پر برتن دونے کے لئے یہ کچھ پاکستانیوں نے یہاں پر ابھی انڈے پکوائے تھے اور یہاں پر یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پینے والا پانی یہ مطلب دھونے کے لئے برتن وغیرہ یہ گیزر لگا ہوئے گرم پانی کا ماشاءاللہ ہر چیز موجود ہے کچن میں یہ برتن بھی موجود ہیں تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہر ہوتل میں ہر کچن مل جائے گا تو یہ آپ کے لئے میرے کے ساتھ سے بیسٹ رہے گا تو آپ لوگوں نے بی بی فاطمہ زہرا کی زیارت کی انشاءاللہ مجھے بھی بہت سکون ملا اور اگر آپ تیران میں بائے ائر آتے ہیں مطلب جانس کے تھرو آتے ہیں تو وہاں سے آپ کو بس ٹرمینل سے بس کا ٹکیٹ مل جائے گا تقریباً پاکستانی وہ دو سو ڈائی سو روپے کا ہوگا آپ دو گھنٹے میں ڈیٹھ گھنٹے کے اندر یہاں پر پہنچ جائیں گے بس ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں سکون والا سفر ہوتا ہے آپ کو کسی بھی 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 کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا باقی الحمدللہ ابھی بھی یہاں پر میں موجود ہوں تو فلال میں اس ویڈیو کو یہاں پر کرتا ہوں اینڈ باقی دعا میں یاد رکھیے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کریں اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سی سسکرائب کی دیئے گا اللہ حافظ دعا میں یاد